ایک ایسے ابینیتہ جو اپنی آواز سے لوگوں کے دل و دماغ پر جادو کر دیتے تھے وہ جتنے اچھے ابینیتہ تھے اتنے ہی دگج نرماتا نردیشک بھی تھے اور انہوں نے بولی وڈ کو بہترین پرتبائیں دی انہوں نے ایسی اتحاسک فلمیں بنائیں جن سے بھارتیہ سماج اور چریترے کو گڑھنے میں ایک مہتوپرن یوگدان ملا پورو نے دوسروں کا صرف اپنے سامنے جھکانا سیکھا ہے اپنا صرف دوسروں کے سامنے جھکانا نہیں سیکھا لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اتحاس کو فلموں کے جریعے لوگ پریہ بنانے والے یا فلمکار بچپن میں اتحاس کی پڑھائی سے بہت نفرت کرتے تھے کیا آپ مان سکتے ہیں کہ فلم مغلے آزم کے نرمان کے دوران کے آسف کو ہٹا کر انہیں نردیشک بنایا گیا تھا اور کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ جنہیں بھارتیہ اور خاص کر ہندو سنسکرتی و راجاؤں کے چریتروں کو گھر میں پردان کرنے اور جیونت کرنے کے لیے جانا جاتا ہے وہ نہ تو ہندو تھے اور نہ بھارتیہ مولکی آکھر کون تھے وہ کلاکار جنہیں بھارتیہ سنیما کا لاہ پورس کہا جاتا تھا کیا آپ مانیں گے کہ جو لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے وہ بھی ان کے ڈائلوگ سننے سنیما ہال تک آتے تھے جس فلمکار نے بھارتیہ سنیما جگت اور تھیٹر پر اپنا سروس انہیں شاور کر دیا اس کے باوجود انہیں فلم اتحاس میں وہ جگہ نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی آخر ایسا کیا ہوا کہ انہیں اپنے ہی پریوار سے کئی ورشوں تک دور رہنا پڑا کیا ہے ان کے لولائف کی حقیقت جانیں گے اور بھی بہت کچھ بس بنے رہی ہے ہمارے ساتھ دوستو نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈراما سیریز انڈین اور میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ دھی رج آج کے اس ویڈیو میں ہم بیتے دور کے جس مہان فلمکار کی چرچہ کریں گے وہ کوئی اور نہیں بلکہ بھارتیہ فلم انڈسٹری کے پہلے شومین کی طور پر مشہور نرماتا نردیشک و ابنیتہ سہراب موڈی تھے چاند میں داغ ہونے پر بھی چاند کو کوئی بدصورت نہیں کہتا بل رام غریبی کوئی پاپ نہیں ہے وہ فلمکار جنہوں نے صحیح معنی میں بھارتیہ سینما کی شروعات ہوتے دیکھا جنہوں نے اپنے یوگدان سے بھارتیہ ہندی سینما کو شورنی میوک دیا جن کے دہری اور لگن سے ہندی سینما جگت میں نیا مابدند استحاپت ہوا وہ ایک ایسا استم بنے جس کے بغیر بھارتیہ ہندی سینما کا اتھیاس ادھورہ مانا جائے گا اس مہان فلمکار کی جندگی شروع ہوئی تھی پچھلی صدی میں سال تھا 1897 اور تاریخ تھی دو نومبر بمبئی کی ایک سمرد پارسی فیملی میں ایک بچے کا جنم ہوا پریوار نے پیار سے نام رکھا سوہراب ان کے پتا اتر پردیش میں رامپور کے نواب کے یہاں ادھیک شک تھے اور اکثر کام کے سلسلے میں دیش سے باہر رہتے تھے سوہراب گیارہ بھائی بہنوں میں سب سے چھوٹے تھے ان کی ماں مول روپ سے رامپور کی ہی تھی جب سوہراب قریب تین سال کے تھے تب ہی ان کی ماں کا ایک بیماری میں دیہان تھو گیا لہٰذا ان کا بچپن ان کے ماما کے پاس رامپور میں بھی تھا یہیں سوہراب موڈی کی پرارمبک شکشہ ہوئی اور یہیں انہوں نے فراتدار ہندی اور اردو بولنی سیکھی تمہارے ہی لیے پیدا ہوئے دنیا کے نظارے جمکتے آئیں تمہاری روشنی سے چاند ہوتارے تمہارا غم ہے غم اوروں کا غم خواہ وہ کہانی ہے تمہارا خون ہے خون ہمارا خون پانی ہے سوہراب موڈی کی شروعاتی پڑھائی رامپور کے گورنمنٹ بوئیز کالیج میں ہوئی بچپن سے ہی انہیں کلا سے بہت لگاؤ تھا ان کے بڑے بھائی تھیٹر سے جڑے ہوئے تھے اس لیے بچپن سے ان کا رجحان رنگمنچ کی اور ادھک تھا اسکول میں جب بھی کوئی ڈراما ہوتا تو وہ اس میں بڑھ چڑھ کا حصہ لیتے سوہراب کے بڑے بھائی رستم نے ایک چلتا فرتا سینیما خرش شروع کیا تھا اور وہ دور دراج کے علاقوں میں گاؤں گاؤں شہر شہر جا کر سینیما دکھایا کرتے تھے موڈی صاحب نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ اسی بزنس میں ہاتھ آجمایا مرد سولہ سال کی عمر میں وہ گوالی ار کے ٹاؤن ہال میں فلمیں دکھاتے تھے جس میں وہ دونوں بھائی گوالی ار سے لے کر پونے تک جاتے تھے پراثم وشوید کے دران وہ کچھ دنوں کے لیے دیولالی میں ٹھائر گئے تھے سال 1923 میں رستم نے آریا سبود تھیائٹریکل نامک ڈراما کمپنی کی اسطحابنہ کی جس میں سوہراب چھوٹے موٹے رول کیا کرتے تھے اس کمپنی میں کام کرنے کے دوران ہی انہوں نے ایکٹنگ کی پرارمبک شکشہ لی کچھ سمیہ بعد ہی وہ ناٹکوں میں پرمک بھومکائیں بھی نبھانے لگے یہیں پر سوہراب نے سمواز کو گمبیر اور سیدھی آواز میں بولنے کی کلا بھی سیکھی جو بعد میں ان کی وشہستہ بن گئی سوہراب موڈی نے سال 1924 میں کچھ موک فلموں کے ساتھ ایک پارسی رنگمنج سے بطور ابینیتہ شروعات کی ہیلمٹ دہ سول آف ڈاٹر ان کے لوگ پری اناٹک تھے ابینیتہ کی روپ میں موڈی صاحب نے خوب خیاتی پائی 1934 آتے آتے سوہراب موڈی اور ان کا پریوال بمبی چلا آیا یہاں انہوں نے پریل کے نیو ہائی سکول سے میٹرک پاس کیا سوہراب صاحب کا فلموں میں آنے کا قصہ بھی بڑا دلچسپ ہے جب سوہراب موڈی کی پڑھائی پوری ہو گئی تب انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس شہطر میں اپنا کریئر بنائیں لہٰذا وہ اپنے پرنسپل صاحب کے پاس یا پوچھنے گئے کہ بھاوشے میں کیا کریں ان کے پرنسپل نے مسکراتے ہوئے کہا تمہاری آواز سن کر تو یہی لگتا ہے کہ تمہیں یا تو نیتہ یا ابھی نیتہ بننا چاہیے دراصل سوہراب صاحب کی آواز خاصی بلند تھی پرنسپل کی بات ان کے دماغ میں اس طرح گھر کر گئی کہ وہ فلموں کی اور رخ کر گئے سوہراب جب ممبئی آئے تو وہاں انہوں نے اپنے بڑے بھائی کے ساتھ سٹیج فلم کمپنی کی استحابنا کی اس کمپنی کی پہلی فلم آئی سال نائنٹین تھائٹی فائیب میں جس کا نام تھا خون کا خون یا شکسپیر کے ناٹک ہیلمٹ کا ہندی روپانترن تھی اس فلم میں نسیم بانو پہلی بار پردے پر آئیں فلم میں خود سوہراب موڈی نے ہیلمٹ کی بھومی کا نبھائی تھی جبکہ نسیم نے اوفیلیا کا کردار ادا کیا تھا بتایا جاتا ہے کہ شکسپیر کو بھارت کی فلموں میں لانے کا شریع سوہراب موڈی کو ہی جاتا ہے سال نائنٹین تھائٹی سکس میں سوہراب صاحب نے سٹیج فلم کمپنی کو بدل کر منروہ مووی ٹون کر دیا جس کا پرتیق چند شیر تھا اپنے اس بینر کے تلے ان کی پہلی فلم سیدے ہوس تھی یا شکسپیر کے کنگ جان پر آدھارت تھا پرنتو یہ فلم بھی وفل ہی رہی اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ سوہراب رنگمنج سے آئے تھے ان کی پہلے کی فلموں میں پارسی تھیائٹر کی چھلک ادھک ملتی تھی سال نائنٹین تھرٹی سیون میں انہوں نے فلم آدم ترنگ بنائی جو برہمہ چرے پر آدھارت تھی دراصل سوہراب موڈی رامکرشن میسن سے پرفاویت تھے اور یہ فلم میشن کی ہی فلوسفی سے جڑی تھی حالانکہ یہ فلم بھی بڑی طرح فلوپ رہی لگتار تین فلمیں فلوپ ہونے کے باوجود وہ نہ تو حتاش ہوئے اور نہ ہی رکے بلکہ دگنے جوش کے ساتھ انہوں نے سماجک سمسیاؤں پر کچھ یادگار فلمیں بھی بنائیں منروہ مووی ٹون کے بینر تلے تقریباً اٹھائیس سے ادھک فلموں کا نرمان کیا سال 1938 میں شراب کی برائی پر فلم میٹھا جہر بنائیں جو اس سال کی سب سے بڑی ہٹ فلم رہی جس کے بعد سوراب صاحب نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اسی سال طلاق کی سمسیہ پر آئی ڈائیورس ان کی بیسٹ فلم تھی جس نے عورتوں کو اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا سال 1939 میں بنی فلم پکار جو مغل بادشاہ جہانگیر کی نائک ویوستہ کی بارے میں تھی فلم میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح بادشاہ جہانگیر خود کو اسائے پاتے ہیں جب ایک دھومین کے پتی کی ہتیا کا عروب خود ان کی بیگم نور جہاں پر لگتا ہے جس سے وہ بے بناہ پیار کرتے تھے فلم جوردست ہٹ ہوئی فلم کے ہیرو تھے چندر مہن اور ہیروین تھیں نسیم بانو یا انہیں جو تمہیں اختیار دیا ہے سنسار کے کارن اس سے ہاتھ اٹھالو پلے دانس کھگا لو یا فلم سہراب موڈی کے جیون میں میل کا پتھر ثابت ہوئی اس فلم کی سفلتہ کے بعد وہ شورت کی بلندیوں پر جا پہنچے پکار کی سفلتہ کو دیکھتے ہوئے اس دور میں سہراب موڈی اس کا ریمیک بھی بنانا چاہتے تھے ریمیک میں وہ دلیب کمار کو جہانگیر کے رول کے لیے کاسٹ کرنا چاہتے تھے لیکن دلیب کمار نہیں چاہتے تھے کہ ان کی طلنا چندر موہن سے ہو جو اس فلم میں رات و رات اسٹار بن گئے تھے یہی وجہ تھی کہ دلیب کمار صاحب نے اس فلم میں کام کرنے سے انکار کر دیا سوراب موڈی کا نام اس دور کے سفل نرماتہ نردشکوں میں سمار ہونے لگا تھا انہوں نے سال 1940 میں بھروشہ بنائی اور سال 1941 میں سکندر فلم کا نرمان کیا سکندر کی یادگار بھومکہ میں پریتھوی راج کپور اور سمرات پورس کے رول میں خود سوراب موڈی کے ابینے کو لوگوں نے برسوں یاد رکھا ہم ایسے آدمی کی عزت کرتے ہیں جو لڑنا جانتے ہیں مگر ہم ایسے آدمی کی پوجہ کرتے ہیں جو مرنا جانتے ہیں سال 1942 میں پھر ملیں گے اور سال 1943 میں آئے پریتھوی و اللب جیسی فلموں نے ان کا شوہرت ساتھویں آسمان پر پہنچا دی سال 1945 میں ایک دن کا سلطان اور سال 1950 میں آئی شیش محل جیسی فلموں نے خاصی دھوم مچائی سوراب صاحب نے اس دور میں چتار کی رانی پدمینی کے جیون پر ایک فلم بنانے کی بارے میں بھی سوچی تھی لیکن بعد میں انہیں لگا کہ کہانی بیوادوں کی گھیرے میں ہے تو انہوں نے یہ کوشش چھوڑ دی لیکن دیش کو گوروانویت کرنے والی اعتحاسے کتھاؤں پر انہوں نے فلمیں بنانا جاری رکھا سال 1953 میں آئی اعتیاسک فلم جہانسی کی رانی اس میں جہانسی کی رانی کی بھومکہ میں ان کی پتنی محتاب تھی وہی سوراب موڈی راجگرو بنے تھے شروعات میں یہ فلم بلیک اینڈ وائٹ تھی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس کا سیٹ بہت بھوے اور خوبصورت ہے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نے اسے ٹیکنی کلر میں بنایا جائے اس طرح جہانسی کی رانی بھارت کی پہلی ٹیکنی کلر فلم ثابت ہوئی اس کے لیے وہ ہالی وڈ سے ٹیکنیشین اور ساتھ سمان بھی لائے تھے اس فلم کو انہوں نے بڑی لگن سے بنایا تھا لیکن فلم فلوپ رہی حالانکہ محتاب اور موڈی صاحب کے ابینے کو درشکوں نے خوبص رہا جہانسی کی رانی کی وفلتہ کے بعد وہ نراش ہو گئے تھے اس سے اُبرنے کے لیے انہوں نے سال نائنٹین ففٹی فور میں مرجا گالیب بنائی یہ فلم مغل دربار کے مشہور سائر گالیب کی جیونی پر بنائی گئی تھی فلم ویوسائی طور پر سفل رہی اتنا ہی نہیں اس فلم کو راشترپتی کا شورن پدک بھی ملا سورہ موڈی نے قریب تین درشکوں تک بولی وڈ پر راج کیا ان کی سال نائنٹین ففٹی فائب میں ریلیز فلم کندن سال نائنٹین ففٹی سکس میں آئی راج ہٹ اور سال نائنٹین ففٹی سیون میں آئی نوشیرواں اے آدل آدھی فلمیں خاصی سفل رہی کہتے ہیں جب کے آصف مغلے آجم بنانے میں دیری کر رہے تھے تو فلم میں پیسہ لگانے والی کمپنی شاپور جی پالن جی گروپ کے مکیا سورہ موڈی کو اس کا نردرشن شاپنا چاہتے تھے اور اس کے لیے دونوں نے ملاقات بھی کی لیکن سورہ صاحب نے کسی دوسرے نردرشک کا حق چھیننا غلط مانا اور جمعہ داری لینے سے انکار کر دیا بعد میں آصف کے نردرشن میں پوری ہوئی مغلے آجم نے سفلتہ کا کرتیمان رچا تھا ساٹھ کے دشک میں انہوں نے صرف دو فلموں کا نردرشن کیا اور دوسرے بینر کی تین فلموں میں ابھی نہیں کیا ان کے نردرشن میں سال نائنٹین سکسٹی میں آئی میرا گھر میرے بچے اور سال نائنٹین سکسٹی نائن میری لیج سمیہ بڑا ولوان جیسی فلموں نے امدہ پردرشن کیا وہ اس دور کی فلموں میں چریتر ابینیتہ کی بھومکہ میں آگئے ان کے رول بیسک شوٹے ہوتے تھے لیکن اپنے سشکت ابینے سے وہ ان میں جان فونک دیتے تھے بعد کے برشوں میں انہوں نے شیالی فلمز کے لیے مینا کماری کی امر کہانی بنائی جو سال نائنٹین ایٹی ون میں ریلیز ہوئی تھی سوراب موڈی کی نیجی جندگی کی طرف لکھ کریں تو ان کی ریل لائف بھی ریل لائف کی طرف اتار چڑھاؤں سے بھری رہی سال نائنٹین فورٹی سکس میں ان کی شادی ہوئی مہتاب ابراہیم سے جو اس جمانے کی مشہور ابینیتری تھی وہ گجرات کے ایک نواب کی بیٹی تھی بتایا جاتا ہے کہ سوراب کا پریوار انہیں بہو کے روپ میں سویکارنے کو تیار نہیں تھا وجہ یہاں تھی کہ مہتاب کی یا دوسری شادی تھی ان کی پہلی شادی سے ان کا ایک بیٹا اسماعیل تھا موڈی صاحب اور مہتاب کی ملاقات سال نائنٹین فورٹی فور میں آئی فلم پرک کے دوران ہوئی جس کا وہ نردیشن کر رہے تھے دیرے دیرے یہ ملاقات دوستی میں تبدیل ہوئی اور دوستی پیار میں جس کے بعد دونوں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا حالانکہ سوہراب سے شادی کرنے کے پہلے مہتاب نے ایک شرط رکھی تھی شرط یہ تھی کہ شادی کے بعد ان کا بیٹا اسماعیل ان کے ساتھ رہے گا جس سے موڈی کو کوئی اعتراض نہیں تھا لیکن ان کے پریوار والوں نے اس شادی کیوں منجوری نہیں دی اس کے لیے کئی سال انہیں پریوار سے الگ رہنا پڑا تھا سال نائنٹین ففٹی میں سوہراب موڈی کے پریوار نے ان کی شادی کو سویکار کر لیا کچھ دنوں کے بعد اس شادی سے مہتاب ابراہیم کو ایک اور بیٹا ہوا جس کا نام مہلی رکھا گیا سوہراب موڈی نے بہت سے ہنرمند لوگوں کو موقع دیئے انہوں نے اپنے جمانے کے سبھی دگج کلاکاروں کے ساتھ کام کیا ان کی خاصیت یہ رہی کہ انہوں نے ساماجک دھارمک اور اعتحاسک ہر طرح کی فلمیں بنائی اپنے پانچ دشکیہ فلمی جیون میں کل اٹیس فلموں کا نرمان کیا ستائیس فلموں کا نردیشن اور اکتیس فلموں میں ابھینے کیا ایسی ہی کچھ فلمیں ہیں جن میں انہوں نے بطور ابھینیتہ کام کیا ہے جن میں سال 1971 کی فلم ایک ناری ایک برہمچاری ہے سال 1979 کی فلم گھر کی لاج میں بھی انہوں نے اہم بھومی کا نبھائی وہیں سال 1983 میں آئی اعتحاسک فلم رجیہ سلطان میں انہوں نے شاندار بھومی کا نبھائی نور دنیا و دین فرما روائے ہندوستان حضرت رجیہ سلطان کا فرمان ہے اس فلم میں رجیہ سلطان کی بھومی کا میں حیمہ مالینی تھی فلم کے ہیرو تھے دھرمیندر اور وجیر آجم کی بھومی کا میں خود شوراب مودی تھے یہ فلم کمال امروحی نے بنائی تھی جو کبھی سوراب مودی کے فلموں میں لے خک کا کام کیا کرتے تھے فلموں میں ابینہ کے دوران سوراب صاحب کے جیون سے جڑا ایک قصہ مشہور ہے دراصل سیش محل سوراب مودی کی سب سے اچھی فلموں میں سے ایک تھی اس فلم کو سننے کے لیے کچھ نیترہین لوگ بھی سینیما گھر میں آئے تھے کیونکہ ان کے سمواد بہت اچھے ہوتے تھے ہندی سینیما میں سوراب مودی لہ پرش کے نام سے مسہور تھے ان کی آواز بہت بولت تھی ان کی ہندی اور اردو بولنے کی شیلی سن کر درشک بہنچک رہ جاتے تھے جب انہوں نے پایا کہ ان کے کچھ درشک نیترہین بھی ہیں تو مودی صاحب نے ایک سے پوچھا آپ نے بینا کچھ دیکھے فلم کا آنند کیسے لیا تو اس نیترہین درشک نے جواب دیا میں اپنے دل سے فلم دیکھتا ہوں اور سموادوں کو سنتا ہوں اور محسوس کرتا ہوں جس سے آواز کے جریعے میری دماغ میں ساری کلپ نائے آ جاتی ہیں مجھے فلمیں سمجھنے میں مدد کرتی ہیں سب سے روچک تتی تو یہ تھا کہ سوراب صاحب نے فلم دیکھنے آئے نیترہینوں کو ان کی ٹکٹ کے پیسے واپس لوٹانے کے آدیش دیا سوراب صاحب نے ہر طرح کے چریتر کو بہت سنجیت کی سجیا اپنے جیون میں انہوں نے جو بھی کیا بہت ہٹ کر کیا پورو نے دوسروں کا صرف اپنے سامنے جھکانا سیکھا ہے اپنا صرف دوسروں کے سامنے جھکانا نہیں سیکھا سوراب موڈی کتنے پروپکاری اور دیالو تھے اس کا قصہ ابنیتری تبصم اکثر سناتی تھی موڈی صاحب کی 1947 میں آئے فلم مجھدار کی شوٹنگ چل رہی تھی ایک دن جب بالکلاکار تبصم کام سے تھکی سیٹ پر اونگتی دکھی تو موڈی صاحب نے ترہ چلا کر پیک اپ کر آیا شوٹنگ رکی تو فلم کی ہیروین خرشید آئی انہوں نے کہا کہ وہاں کل لاہور جا رہی ہیں اور ایک دو مہینے بعد لوٹیں گی مطلب تھا کہ اگر شوٹنگ پوری نہیں ہوئی تو موڈی صاحب کو دو مہینے تک انتجار کرنا پڑے گا سوراب موڈی نے ان سے کہا کوئی بات نہیں وہ دو نہیں چھہ مہینے تک انتجار کر لیں گے لیکن ان کا جمیر گوارہ نہیں کرتا کہ ایک چھوٹی سی بچی پر اتیچار کیا جائے اس بچی کو نیند کی جورت ہے پہلے وہ جورت پوری ہوگی بعد میں کام کیا جائے گا تو ایسے تھے سوراب موڈی جنہیں سینیما پریمیوں کی ایک پیڑی آج بھی شدت سے یاد کرتی ہے اپنے سمیہ کے مشہور پٹکتہ لے کک علی رجا نے ایک بار صاف طور پر کہا تھا کہ فلم انڈسٹری میں سوراب موڈی کے ساتھ نیائے نہیں ہوا انہیں فلم اتیاز میں جتنی جگہ ملنی چاہیے تھی اتنی نہیں ملی باتچیت میں عموماً ہر پرانے فلمکار مانتے ہیں کہ اگر امانداری سے بھارتی یہ فلم کا اتیاز لکھا جائے تو اس میں ایک پورا دھیائے سوراب موڈی کے نام ہوگا جس کے باپ دادوں نے اپنا لہو بہا کر حکومت کی کھیٹی تھی ہے یہ اس کے زندگی کا سوال ہے جس کے باپ دادوں کی لاشوں پر حکومت کی نیو رکھی گئی ہے سوراب موڈی نے اپنا سمپورن جیون فلم جگت کو دیا فلموں کی دنیا میں کیے گئے ان کے احتیاسک کاریوں کے لیے سال نائنٹین ایٹی میں انہیں دادا صاحب فال کے پورسکار سے بھی سمبانیت کیا گیا بھارت میں کئی احتیاسک فلموں کو جو پرتیسٹھا ملی ہے اس کا شرے شوراب موڈی کو ہی جاتا ہے کہ اس سینے سے باہر آنے کے لیے اتنی چنگاریاں چڑپ رہی ہیں جو سارے روم کو جناگر سیاہ خاص کر دینے کے لیے کافی ہے شوراب موڈی صاحب کو آگے چل کر بون میرو کینسر ہو گیا اسی سال کی عمر تک آتے آتے انہیں چلنے پھرنے میں بھی چھڑی کا سہارا لینا پڑ گیا ان کے دونوں بیٹے ویدیش میں تھے شوراب موڈی کی خواہش تھی کہ وہ سمرات اشوک کے جیون پر فلم بنائیں لیکن ڈسٹریبیوٹریں سے ہوئی ایک میٹنگ میں کچھ سوال کھڑے ہونے پر انہوں نے اس کا ارادہ ٹال دیا وہ چاہتے تھے کہ پکار فلم کو بھی فر سے بنائیں لیکن بیماری کے چلتے وہ ایسا نہیں کر پائے 1983 میں انہوں نے اپنی آکری فلم گرو دکھچنا کا مہورت نکالا پرنتو سن 1984 میں ڈاکٹروں نے بتایا کہ ان کا کینسل لاسٹ اسٹیس پر ہے حالانکہ سوراب صاحب کی پتنی ان کا علاج کروانا چاہتی تھی لیکن ڈاکٹروں نے سجایا کہ جتنے دن بھی باقی ہیں انہیں شانتی سے گجارنے دیا جائے 28 جنوری 1984 کو 80 سال کی عمر میں سوراب موڈی صاحب کا ندھن ہو گیا اسی یدہ میں یہ طاقت نہیں کہ میرے ہوتوں سے میری مسکرہات چھین سکے میرے مرنے کا دن اور طریقہ تو میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی مقرر ہو چکا بھارتیہ ہندی سینیما نے سوراب صاحب کی سمیں اپنا سورنیم یک دیکھا ہے ان کا دھیرے اپار تھا کئی بار کلاکار اپنے وفلتہ پر ہار جاتے ہیں لیکن سوراب موڈی نے پریاس کرنا نہیں چھوڑا اپنی اتک محنت سے انہوں نے سفلتہ حاصل کی تو دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے اوشے بتائیں اگر آپ کے پاس سوراب موڈی کے بارے میں کوئی اور جانکاری ہو تو وہ ابھی کمنٹ کر کے بتائیں اب دیجئے اپنے ہوسٹ اور دوست دھیرچ کو اجازت نمشکار